کولیج کی سچی پیار کی کہانی یہ ایک مدھو نام کی لڑکی تھی جو بھی ایک روجیسن پالی سمیسٹر میں ایڈمیشن لے تھی مدھو ایک بہت ہی زیادہ سندر اور سوسی لڑکی تھی مدھو بینہ پھالتوں میں کسی سے کوئی بھی بات چید نہیں کیا کرتی تھی لیکن بہت سارے لڑکی اس کی سرافت بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے اور کولیج میں بہت زیادہ پریسان کیا کرتا تھا یہ ایک دن کی بات ہے مدھو کولیج کے گیٹ سے کولیج اندر جا رہی تھی کی راستے میں ان کے سینئر لوگ مل جاتے ہیں جس سے سینئر لوگ ملتے ہیں وہ نوٹو کی ترنت ہی اپنے پاس بلا لیتی ہے کیونکہ موی دیکھنے میں کافی زیادہ چنچل اور سوسیل لگتی تھی دیکھنے میں جیسے مدھو اپنے سینئر کے پاس جاتی ہے تو اس نے مدھو اپنے سینئر سے کہتی ہے کیا بات ہے بتائیے تو ان کا سینئر کہتا ہے کیا تمہیں اے بی سی ڈی لکھنے آتی ہے تب ہی مدھو کہتی ہے اگر مجھے اے بی سی ڈی لکھنے نہیں آتی تو میں کولیج میں کیسے پہنچ پاتے ہیں اتنا سنتے ہیں سینئر لڑکے اور لڑکیوں کو بہت زیادہ گصہ آ جاتی ہے اور وہ بھورا بھلا مدھو کو کہنے لگتے ہیں اسے وہ لڑکہ دیکھتا ہے جس کا نام رمیس تھا رمیس نے دیکھا کہ اس کی کلاس میں مدھو کی سینئر لوگوں نے مل کر اسے چھیڑ چھاڑ تتھا اسے ریکنگ کر رہے ہیں یہاں دیکھ کر رمیس کو رہا نہیں گیا اور وہ سینئر کے پاہ جاتا ہے اور کہاتا ہے کہ آپ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بہت گلت بات ہے کسی بھی لڑکی کو اس طرح پریسان کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے اس کی بات سینئر لڑکے تتھا رمیس میں کافی زیادہ جمع ہو جاتا ہے اور آخر کا رمیس مدھو کو اپنے ساتھ لے کر رمیس کلاس کر کے باہر نکلتا ہے رمیس سے مدھو کہتی ہے کہ کولیج میں جو لڑکی مجھے پریسان کر رہے تھے اس سے بچانے کے لئے آپ کا سکریہ دا تب ہی رمیس کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تجھے مجھے سکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم میری کلاسمنٹ ہو اور تمہاری سرچھا اور اچھا کرنا میرا فرج ہوتا ہے ان سبھی باتوں کو سن کر اور مدھو کو رمیس پر کافی زیادہ پیار اور دیا آنے لگتی ہے اب کولیج میں مدھو اور رمیس دونوں ساتھ ساتھ جاتے تھے اور وقت بھی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے رمیس کو پتا تھا کہ کولیج میں بہت سارے لڑکیں ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو ریکنگ کرتے ہیں اب تو رمیس مدھو کو کہتا ہے کہ تم اگر پہلے آ جاؤ گی کولیج تو تم کولیج کے اندر مت جانا میرے انتجار کرنا باہر ہی جب میں کولیج جاؤں تو تم میرے ساتھ اندر چلنا پھر اس کے بعد کسی کو بھی کولیج کے اندر تمہیں کچھ بھی کہانے کی حیمت نہیں ہوگی دونوں ایسے ہی کرتے تھے جو بھی کولیج پہلے آتا تھا انہیں انتجار کرنا بڑھتا تھا دوسرے کے لیے ایسا کرتے کرتے کافے زیادہ دن بیٹھ گیا تھا ان دونوں نے اپرثم سمیشٹر سے پرموٹ ہو کر اب کولیج کی تیسری سمیشٹر میں پہنچ گئے تھے دونوں کے ایک دوسرے سے ملتے ملتے ایک سال سے زیادہ ہو چکا تھا اور دونوں اب تو اپنے اپنے گھر میں بھی موائل سے بات کیا کرتی تھی دونوں کی کافی زیادہ مترتہ اور بیہت کی زیادہ گاری مترتہ ہو گئی تھی اب ہم دونوں مل کر کلاس کرنے کے لیے جاتے تھے اور کولیج دونوں پڑھتی تھی آنے کے قارن دونوں کلاس میں اچھی ریپوٹریشن پر پہنچ گئے تھے دونوں کو ایک ساتھ آتے جاتے دیکھ کر کلاس کے بہت سارے لڑکے لڑکیں دونوں کے بارے میں بہت زیادہ گلت باتیں کیا کرتے تھے لیکن ان باتوں سے مدھو کو کسی بھی پرکار کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ مدھو کہتے تھے کہ ہم دونوں صرف ایک اچھی دوست ہیں وہ جس کو جو سوچنا ہے سوچنے دیجئے ہم لوگ کولیج میں ساتھ آتے ہیں ساتھ جاتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں ایمیسا ایسا ہی رہیں گے دنیا والے کچھ بھی سوچے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے ہی تین سال پورنے والی تھی تو سبھی لوگ انتیم سمیسٹر کے پڑھائی کر رہے تھے پر اچھا دینے کے بعد سبھی لوگ کی چھوٹیاں ہونے والی تھے لیکن مدھو کوئی اس بات کی چنطہ ہونے لگی تھی کہ بینہ رمیز کی دوستی کے کارن وہاں ایک تم چلنا تو دور کی بات کولیج آنا جانا بھی نہیں چاہتے تھے آسیس مصرہ کے آخری ایک جام ہو رہا تھا تب ہی مدھو رمیز سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بینہ رہنے کی عادت نہیں ہے کولیج تو بند ہو جائے گی اب تو کوئی کلاس کرنے بھی کولیج نہیں آئے گا مجھے آپ کی عادت لگ گئی ہے میں تمہارے بینہ نہیں رہ سکتی ہوں تب رمیز کہتا ہے کہ میرے بھی حال بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ہم لوگ پچھلے تین سالوں سے ایک ساتھ آتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اور کلاس میں ایک ساتھ پڑھائی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کولیج کے باہر گھر میں بھی ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے ہیں ایسے میں کولیج ختم ہو جانے کے بعد ہم دونوں کے ایک دوسرے سے ملنے کی آنے جانے کا خواب ٹوٹ ہی جائے گا اس بات کے چنتہ سے دونوں بہت زیادہ پریسانت ہیں وہاں سوچ رہے تھے کہ ہمیں کسی پرکار سے ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے رانے اور گھونے کی سمائے ملے ہیں لکھیت پریچھے انتیم چل رہے تھے تب ہی پریچھے دیتے دیتے سام ہو چکے تھے مدھو اور راکیس میں سام کے سامے جاتے وقت کوئی زیادہ خاص بات جی نہیں ہو پائی تھے کیونکہ مدھو کے کولیج لینے کے لئے اس کے پاپا آ گئے تھے اور جیسے ہی وہ کولیج سے نکلے اور اس کے پاپا کے ساتھ موٹر سیکل پر بیٹھ کر اپنا گھر چلی گئی گھر جاتے ہیں مدھو کو کافی زیادہ افسوس آیا کہ وہ آپ نے پرانے سب سے اچھے میتر سے کچھ بھی بات نہیں کر پائی پھر مدھو اپنے گھر والوں کے در ادھر جانے کے انتاجار کرتی ہے اب مدھو اپنے کمرے میں جاتی ہے اور راکیس کو فون کرتی ہے جیسے ہی فون کرتی ہے یہ کھیرنگ میں راکیس فون اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم فون جرور کرو گی اس کے بعد مائی تو کہتی ہیں کہ مجھے معاف کر دو کولیج میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر پائی تھی کیونکہ میری پاپا آ گئے تھے مجھے لینے کے لیے اور بول رہے تھے کہ جلدی گھر چلو مجھے بہت سارا کام ہے اس کے بعد مدھو کہتی ہے کہ مجھے آپ کے بینہ بلکل بھی من نہیں لگ رہا ہے اس کے بعد راکیس بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی اور میرے دل سے بھی کچھ ایسا ہی حال ہے تب ہی مدھو کہتی ہے کہ لگتا ہم دونوں کو پیار ہو گیا ہے اور اب ہم لوگ ایک دوسرے کی بینہ نہیں رہا سکتے ہیں جیسے جیسے سمائے بیٹ رہا تھا وصیم اسے دونوں کی دوریاں دونوں کی مجبوریاں بن گئی تھے کیونکہ دونوں کے بینہ کولیج کے اب ایک دوسرے سی ملن بھی نہیں ہو رہا تھا اب تو دونوں کو وارس او کولنگ تا تھا آڈیو کولنگ پر ہی جیادہ واجت ہوتی رہتے تھے ایک ایسا سمائے آیا کہ وہ چوبیس گھنٹے بات کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے بینہ ایک منٹ بھی دونوں میں سے کسی کا بھی من نہیں لگتا تھا ایک دن مدو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں کسی اور سے سادھی بلکل بھی نہیں کروں گے مجھے تو تم ہی پشند ہو میں جب بھی سادھی کروں گے تو تم سے ہی کروں گے ایک دن مدو کے ماتا پیتا مدو کو اپنے باز بلاتی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میں تمہارے لئے ایک لڑکا پسند کیا یا فائل میں اس کی فوٹو ہے تم دیکھ کر بتاؤ کیا تمہارے لئے صحیح رہے گا یا سنتے ہیں مدو کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے میرے لئے لڑکا یا کسی پر کا اپنی دھوننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جب بھی سادھی کروں گے اپنے پسند کے لڑکے سے سادھی کروں گے اور اپنے پسند کے لڑکے کو میں بہت پہلے ہی پسند کر چکی ہوں میں اس کے بینا ایک منٹ یا ایک سکینڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں ایسے میں کسی اور سے سادھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اب مدو کے ماتا پتہ رمیس کی پوری جنکاری لیتے ہیں اور پھر اس کا گھر خندان رمیس کو دیکھنے کے لئے اس کے گھر جاتے ہیں دونوں پریباروں میں کافی دیر تک باتچیت ہوتی ہے اور اند میں دونوں کا پیار کا جیت ہو جاتا ہے اور دونوں کو گھر والے سادھی کروا دیتے ہیں اور دونوں کے سادھی ہو جاتے ہیں اب دونوں مدو اور آکیس بلکل خوشی خوشی اپنا جیون بیتت کرنے لگتے ہیں تو دوستو یا کہانی آپ کو کئیسی لگی کومنٹ کر کے جرور بتائیں گے اور ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سسکرائب جرور کریں گے ویڈیوان تک دیکھنے کے لئے دھنیواد